اسلام علیکم مائی نیم اس جعویت اقبال ایوان آج سے میں جو ہے اس پی ڈوٹ نیٹ ایم بی سی پہ ایک ویب اپلیکیشن سٹارڈ کر رہا ہوں وہ ویب اپلیکیشن کیا ہوگی کہ جس میں ہم آن لائن ڈاکٹر اور ڈاکٹر اپنے آپ کو آن لائن ریجسٹر کر سکے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی پیشنٹ آن لائن اس پہ جو ان کے اپوائیمنٹ لے سکے اور پھر جو ہے اس میں کروس کرسنگ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے تو یہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ہے جس کے آگینس میں میں اپلیکیشن ڈیزائن کروں گا اب اس ریکوائرمنٹس کو میں سمجھاتا ہوں اور میں جو کام کروں گا وہ کوٹ فرسٹ اپروچ کو یوز کر کے کروں گا جس میں ہم انٹیٹیز بنائیں گے اور اس کے آگینس میں لیٹی بس اور ٹیولز وغیرہ کریں گے اور ہماری جو اپلیکیشن ہوگی وہ اس پی ڈاکٹر ایم بی سی پہ کوٹ فرسٹ اپروچ پہ ہوگی تو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ہے اس میں آپ کو ملے ریکوائرمنٹس بتاتا ہوں اس کے اس کے آگے اس میں جو ہے میں انٹیٹیز کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے اپنی اپلیکیشن بنائیں گے تو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ہے اس میں یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ there should be a logo common to all the pages وہ کہتا ہے کہ تمام pages پہ جو ہے لوگو ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ تمام pages پہ cross کی image یعنی کوئی بھی image ہے وہ ڈاکٹر کے لیے پھر وہ کہتا ہے through the application one can register online contact each other through the forum where one can post a query and other can reply اس نے مطلب ہے just like forum بھی بنوانا چاہتا ہے اور وہ ہی کہتا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی بھی user registered ہو اور registered ہونے کے بعد کوئی بھی question اگر اس میں لکھ کر دیتا ہے تو کوئی بھی دوسرا user جو ہے اس کے اگر اس کو reply دینا چاہے تو reply بھی دے سکے just like forum وہ ہی چاہ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے on the home page the number of user registered count and the number of users log count in our to the to be displayed at the top corner of the page اب وہ کہتا ہے تو اس کے جو home page ہے اس home page کے اوپر number of users کتنے ہیں اس کی counting کر کے یعنی count کا function لگا کے اور اس کو count کر کے وہاں پہ show کرنا ہے کہ total ہی اتنے users ہیں اور اس میں سے اتنے user جو ہے وہ logged in ہے پھر وہ کہتا ہے also a pop-up window is to be displayed where where ever necessary like if a user register or if the user enter the wrong password اب وہ کہتا ہے pop-up window بھی آپ کو دینی ہے جہاں جہاں ضرور تو وہاں پہ آپ نے pop-up window pass کرنی ہے اور especially وہاں پہ جیسے آپ وہ کہتا ہے کہ کوئی user wrong password لکھتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو pop-up window آ جائے کہ بھی آپ نے جو ہے wrong password لکھا ہے پھر وہ کہتا ہے as soon as a user register for the website the details of the user register should be counted اب کہتا ہے as جیسے user register ہوتا ہے website پہ تو اس کو ڈیٹیلز مل جائے اپنا ریسٹر کے اس کی count ہو جائے کہ اس کی ریسٹر کے کتنے لوگ ریسٹر ہیں وہ اس پہ جو ہے count ہو جائے پھر کہتا ہے there should be an option for the registered user where his account can be made viewable based on a public or private اچھا یہ registered users کی جو بات ہو رہی ہے نا یہ basically کیا ہے hospital جیسے ڈاکٹر ہے اب ڈاکٹر اپنے آپ کو ریسٹر کرتا ہے اچھا اس طرح سے جو ہے وہ کوئی chemist ہے یا ایک مثال ڈاکٹر ہی کی فیلڈ میں کوئی سرجن ہے یا لیبرٹریان ہے تو وہ اپنے آپ کو ریسٹر کر سکتا ہے اب وہ جب ریسٹر کرے گا تو وہ یہ کرتا ہے کہ جب وہ ریسٹر ہوتا ہے تو ریسٹر ہونے کے ساتھ ہی اس کے بعد دو option ہو ایک وہ public اور ایک private یعنی اس کی اپنی جو ڈیٹیل ہے جیسے اس کا number اس کا address یا اس کی جو ہے وہ information ہم لیتے ہیں جیسے اس کی qualification اس کا experience تو وہ اگر وہ public رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جائے اس کے پیش کے اوپر جب ہم اس کو ڈاکٹر کو سرچ کر رہے ہیں تو اس کی ساری information اس کے ساتھ شو جائے اور اگر وہ private رکھتا ہے تو then وہ information شو نہیں کرنی ہے and information شو نہیں ہونی ہے اب کہتا ہے if the user don't want to share his contact details then he can choose the profile to be a private else he can choose the profile to be a public یعنی اگر وہ private رکھتا ہے تو اس کی information جائے وہ share نہیں ہونی ہے کسی اور کو اس کی information شو نہ ہو اور اگر وہ public رکھتا ہے تو اس سے مطلب ہے اس کی information جب سب کو جائے وہ share ہو جائے ہر کوئی اس کی information اس کو دیکھ سکے تو اس کی qualification اس کا experience بکرہ جو بھی ہم اس کی information لیتے ہیں وہ ہر کوئی جائے وہ دیکھ سکے پھر کہتا ہے the details should include the contact details personal اب اب اس کی بات کر رہا ہے کہ جو آپ نے details دینے جو کہ public یا private رکھنی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے the details should include the contact details personal professional qualification experience and as well the achievement details یعنی اس کی جو contact details ہے یعنی phone number وغیر ہو گیا personal information ہے جس میں اس کا نام فادر نہیں مگرہ اس طرح information آجائے professional یعنی اس کا experience شو جائے qualification شو جائے اس کا experience یہاں بھی کہہ رہا ہے professional مطلب ہے کہ اس کی کیا فیلڈ ہے یعنی وہ کس فیلڈ میں جو ہے expert ہے وغیرہ اس طرح professional information بھی آجائے qualification میں جائے نہیں اور پھر اس کا experience بھی شو کرنا ہے یعنی اس سے input لینا ہے add as well the achievement details اس سے کیا کیا achieve کیا ہے اور اس کی کوئی خاص جو ہے achievement ہے تو وہ بھی اس کو option دیں گے وہ اپنی achievement میں لکھ سکے تو اس میں دونوں option ہوں گے public اور private کا کہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو public رکھی گا نہیں تو وہ private رکھی گے اس کو پھر کہتا تھا the advanced search option is to be included that includes the location specialization and the as well as it can also include the experience یعنی search کا option رکھنا ہے advanced search کا جس میں ہم جو ہے وہ search کر سکے location wise یا ایک مثال ہے کہ ڈاکٹر کی جو ہے وہ experience wise search کرنے یا اس کی آہ یا اس کی جو field ہے جیسے وہ کوئی psychologist ہے کوئی جو ہے وہ physician ہے کوئی چائلڈ specialist ہے تو اس کے ساب سے بھی ہم اس کو search کر سکے نا there should be a separate login for the admin add as well the user اب کتا ہے دو registration form بنانے ایک بنانا ہے users کے لیے اور ایک بنانا ہے admin کے لیے آجا the user should only be able to can update his her access the details یعنی user اپنی details کو access کر سکے can only retrieve the details of the other doctors or users post a query or a request or reply to a query or a suggestion یعنی وہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے communicate بھی کر سکے the administrator will have the right of removing or deleting the user admin جو ہوتا ہے اس کے برائیٹس ہو کہ وہ کسی بھی user کو remove کر سکے یا اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ editing تو نہیں کہہ رہے اسے directly removing کا کہہ رہے اسے وہ delete بنانا پڑے گا اور جس میں جو admin کسی بھی user کو remove کر دے گا جب remove کر دے گا فوجہ کسی ڈاکٹر کا remove کر دیتا ہے تو اسے بدلہ ہے کہ ڈاکٹر کیا جو ہے ہوم پیج سے ڈاکٹر کا نام جو ہے اور اس کے لئے بلوک بنائے ہوگا وہ وہاں سے ہٹ جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس کا اکنس میں اپلیکیشن بناتے ہیں اسے ہمیں start کرتے ہیں اس میں ہم ہم انٹیٹیز بنائیں گے تو میں اس پیلوڈ نے ویب اپلیکیشن بناتا ہے میں نے نیو پروجیکٹ کیا اس پیلوڈ نے اپلیکیشن بنا رہا ہوں نام میں نے رکھ دیا ڈاکٹر ویب رکھ دیا اور پھر ڈی رائے میں میں اس کو بنا رہا ہوں اور پھر یہاں دیکھیں کہ ساتھ ساتھ ہمارے پر کیا کہا جاتا ہے اس میں جسے ہم یہاں پر آکے ہم نے کہا ایم بی سی کے اپلیکیشن چاہیے اوٹھنٹی کیشن ہم یہاں پر اس کو نو کر دیتے ہیں ہم نے کہا نو اوٹھنٹی کیشن اوٹھنٹی کیشن نہیں چاہیے ہمیں اور ایم بی سی کے اپلیکیشن لے لی ہم نے کیونکہ لوگ ان ہم نورمل ہی خود بنائیں گے اس لئے ہم نے آتھنٹکیشن کا یہاں پہ جو ہے وہ نو رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں جو ہے خود ہی ہم جو ہے وہ اپنا لوگ ان بنائیں گے اب اس کے آگنس میں ہمیں ٹیبلز اور ڈیٹا بیس وکرہ کا سٹیکشن بنانا ہوگا اور ہم جو ہے وہ اچھا بات میں بھی اب خیر ہمیں جو کام کروں گا میں انٹیٹیز کی کام کروں گا اور اس میں جو ہے مائیگریشن ڈیوز کروں گا تو بعد میں اگر مجھے کوئی بھی کولم ایڈ کرنا ہوا یا ریموو کرنا ہوا تو دینا ہم جو ہے اپنی ڈیٹا بیس کو اپنی ڈیٹا بیس کو ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور جب اپنی ڈیٹا بیس کو کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد بھی میں کنٹرولر اور ڈیوز کی طرح باؤں گا تو کوشش کر رہیں گے کہ اس کو میں ایک ہفتہ دس دن کے اندر انشائز اپنیشن ختم کرتا ہوں جو ڈیلی کیا گا دو دو گھنڈے بھی ہم اس پر کام کرتے ہیں تو چلے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں موڈلز پہ آئیں گے موڈلز پہ آگے ہمیں کلاس بنائیں گے اور میں کلاس بنا لیتا ہوں اور میں سب سے پہلے سٹارٹ ہی کرتا ہوں ریجسٹریشن کے لیے اب تو دو ریجسٹریشن اسے مانگے ایک اسے مانگا ایڈمن کے لیے یعنی دو لاغن مانگے تو دو ریجسٹریشن فارم بھی بنیں گے ہمیں ایک پہ بھی کام کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ایک میں مجھے بہت ساری انفرمیشن لینی ہے اور ایک میں ایڈمن کے لیے کوئی خاص چندک انفرمیشن ہے تو اس لئے پھر بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ دو انٹیریز بنا لیں اور اگر انفرمیشن سیم ہوتی تو پھر ہم ایک ہی رکھ لیتا ہے اور ایک کی کنڈیشن لگے جیسے میں نے پچھلی جو اپلیکیشن بنائی دی اس میں میں نے ایک ریجسٹریشن فارم بنائی تو اس میں ایڈمن بھی جو ہے میں نے یہاں وہاں پہ جو ہے وہ لوگن کروائی تو اور اسی سے میں نے یوزر کو بھی لوگن کروائی تو لیکن یہاں چونکہ ہمیں اس کی وگرہ بہت ساری چیزیں لینی ہے یوزر سے اور جبکہ ایڈمن سے تو میں وگرہ ریکوائیڈ ہے نہیں تو اس لئے بھی یہاں پہ میں دو فارم بنا لیتا ہوں دو انٹیریز بنا لیتا ہوں تو دو کلاسز بناتے ہیں تو میں جو پہلی کلاس بنا رہا ہوں وہ بنا ریجسٹریشن فارم آہ یوزر کے لیے تو ہم نے کہا یوزر ریجسٹریشن سی نا یوزر آری جی کے نام سے میں جو ہے وہ ایک کلاس بنا رہا ہوں جب میں چاہوں گا کہ میں جو ٹیبل بنے ہو اس کا نام یہ نہ آئے میں اپنی مرضی کے ٹیبل دینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ہم جو لائیویری یوز کرتے ہیں ہم نے کہا یوزر سسٹم ڈاٹ کمپونن موڈر ڈاٹ اینوٹیشن ڈاٹ اسکیما اس کے آگے ہیں اس میں ہمیں ٹیبل کا نام ملے گا ویلیڈیشن میں لازمی کم دفر میں لازمی لگانے پڑے گی ہم نے یہاں بالابعدہ لیڈی سسٹم ڈاٹ کمپونن موڈر ڈاٹ ایٹ اینوٹیشن ڈاٹ اینوٹیشن ڈاٹ اسکیما اس میں ٹیبل کو نام دیتا ہوں ٹیبل کو نام دینے کے لئے ہم نے یہاں پھر لگ دیا ٹیبل اور اس کے پاس یہاں میں نام رکھی ہم نے کہا ٹی ڈی ایل یوزر لگن کرتا ہے اس کا لاغنگ کر لیں اسے لاغنگ بھی ہوگا اسے ریسٹرڈ بھی ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم جا اور اگر نام اگر میں بعد میں کنفیجن ہو جائے گی کہ کس کو کیا نام دیا تھا تو میں ٹی بیل یوزر ریسٹریشن ہی رکھ دیتا ہوں تیسی بیسی کے لیے لاغنگ میں اسے ذکراؤں گا ٹھیک ہے جی اچھا اب میں پرائیملی کی رکھنا چاہتا ہوں تو ہمیں بتین اپشن ہوتے ہیں کوڈ فرز ایڈیٹیس میں کہ اگر ہم کولم کی ٹائپ آئی ڈی رکھیں یا پھر جو ہے وہ ٹیبل کے نام کے ساتھ آئی ڈی لگا دیں دونوں صورت میں وہ کیا کرتا ہے اس کو پرائیملی کی بنا دیتا ہے ہمیں کی کا اٹریبٹ نہیں لگانا پڑتا لیکن اگر میں اپنی مرضی کا کی پرائیملی کی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کی کا اٹریبٹ لگانا پڑتا ہے تو جو ہمیں ڈیڈا انوٹیشن کی لیبری کیا کس میں ملتا ہے ہمیں کی پھر اس کے بعد آئیتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ نام لینا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں پہلے تمہیں ویلیڈیشن لگا لیتا ہوں ریکوائیڈ کا وہ تمہارا ٹرائیملی کی بنی کی وہاں تو میں ریکوائیڈ کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں میں نے ریکوائیڈ لگا دی اور پھر میں نے ایرر میں سے بھی دیتا ہے اور میں نے دے دیا پھر اس کے بعد میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ کولم کے ساتھ ڈسپلی نیم بھی دینے چاہتا ہوں کہ وہی لکھا ہوا جائے اثر بیٹ جو ہمارے کولم کو نام ہوگا وہ سی کو جو ہے وہ سائٹ پہ جو ہے لیبل میں لکھ دے گا میں یہاں پہ دیتا ہوں ڈسپلی اور ہم نے کہہ دیا نیم ایکول ٹو اور ہم نے یہاں دے دیا ہم نے کہا یوزر نیم ٹھیک ہے جی یہ ہم نے نیم دینا چاہے تو نیم پاس کر دیں اور جب پھر اس کے بعد جو ہم نے فرسٹ نیم لاسٹ نیم بھی لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہاں کر دیتے ہیں یوزر فرسٹ نیم فرسٹ نیم لکھا با جائے گا اب اس کے لئے جو ہمیں کولم بنا لیتا ہوں میں نے کہا پبلک سٹرنگ اور ہم نے کہہ دیا ایف نیم اور پھر اس کو میں یہاں پہ آگی گیٹ سیٹ کر دیتا ہوں پھر اسی طریقے سے میں ایک اور کولم بنایا جاتا ہوں لاسٹ نیم کے لیے تو میں اسی کو کوپی پیس کر دیتا ہوں اور یہاں میں نے دے دیا چین کر دیا ایف نیم ہو گیا ہم نے میسیج چین کر دیا انٹر جور لاسٹ نیم اور اوپر میں یہاں پہ فرسٹ نیم بھی دیتا ہوں اسی طریقے سے میں یہاں پہ شو کروں گا یوزر لاسٹ نیم یوزر اگر نہ لکھے تو ضرورت نہیں ہے یوزر سٹا دیں تو عجیب سے لگ رہا ہے ہم اس کا فرسٹ نیم کر دیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ لاسٹ نیم کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ ال نیم کر دیتا ہوں دیکھیں تو فرسٹ نیم ہو گیا لاسٹ نیم ہو گیا دونوں میں ڈسپلی ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی کہ جب میں یہ کیا کرے گا کہ اس کو وہ ایند ورچار ماکس کر دے گا نا ہم یہاں پہ لیند اس کو دے آنسی مرم گئے دیتے ہیں تاکہ ہے ہمانے پاس ماکس یہاں پہ سکتا ہوں سٹرنگ لیند اور ہم یہاں پہ میکسیم لیند اور س fac guar Kont v chickens پہ پارک stretched ترز بی BENAM for fire ڈسپلی آر اس ورشٹ نیم آر scrبر ٹ رسٹ نیم اور سjem پہ بیوس ہو جائے گا یا چاہے تو ڈریکلی میکسیمم لینک کا مدر بھی لگا سکتے ہیں ہم اس کو ہم نے کہا میکسیمم لینک کر دیتا ہے اور ہم یہاں دیتے ہیں ہم نے کہا فورٹی تو اس کو بدلہ پہ یہ بن جائے گا ان ورچار فورٹی بن جائے گا یہی میں لاسٹ نم کے لئے بھی کر لیتا ہوں اور اگر اس سے زیادہ لکھے گا تو اس کو میسیج بھی باز کر دیں ہم یہاں پہ یہ آکے ہم نے کہا کومہ ہم نے کہا ایرر میسیج اور ہم نے کہا میکسیمم فورٹی کریکٹر آلاوڈ اس سے بڑا نام تو شاید کسی کا نہیں ہوتا ہوگا لیکن اگر وہ اس سے بڑا نام لکھنا جائے گا تو وہ نہیں لکھنا دے گا پیلیٹیشن لگ جائے گی اور وہاں پہ اس کا میسیج پاس ہو جائے گا یہ میں لاسٹ نم کے لئے بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں فورٹی کریکٹر میں اب ان ورچار فورٹی رکھی گا اس کے لئے جیسے میں چاہتا ہوں لازمی بات ہے اب مجھے جنڈر بھی چیک کرنا ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے اور اس کا جنڈر بھی چیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پیشنٹ ہے تو سپیشلی لازمی بات ہے ڈاکٹر کو تو معلوم ہونا چاہیے آپ سے اسی فارم سے جو ہے ہمارا ڈاکٹر بھی لاغن ہوگا اور اسی فارم سے لیکن پیشنٹ کے لئے تعلق کریں گے لیکن داکٹر میں بھی وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو ہمیں دوستو چاہیے تو پھر دینے اس صورت میں میں کیا کرتا ہوں مجھے جنڈر کے لئے کولم بنانا ہے تو میں جاتا ہوں میں کولم بنا ہوں اور وہ رن موڈ پہ اس کو جو ہے ڈاپ ڈاون میں شو کر دے اور ڈیٹا بیس کے اندر میں جو ہے اس کی اگنس میں جو ہے وہ زیرو ون پاس کر دے کہ اگر یہاں پہ میل ہوتا ہے تو اس کے لئے زیرو پاس کر دے فیمیل ہے تو ون پاس کر دے لیکن وہاں پہ جو ہمارے پاس شو کرے جو میل اور فیمیل کے شکل میں شو کرے تو پھر ہم کیا کرتا ہوں ہم انہم بنا لیتا ہے اس پر پس کے لئے ہم انہم بناتے ہیں اور انہم کے اگنس میں ہم جو ہے وہ انہم کے اپنی ٹائپ جو ہے انٹیجر ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم جو بھی لکھیں گے اور انہم بنانے کے بعد جب ہم اس کو پاس کریں گے تو ڈیٹا بیس میں اس کے نام سے کولم بنا دے گا اور کولم بنانے کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر زیرو اندیں گے لیکن ہمیں اسے باستہ نہیں ہمیں وجہ شو کرے گا ہم میل اور فیمیل شو کرے گا تو اس پر پس کے لئے میں یہاں پہ انہم بنا لیتا ہوں میں نے کہا انہم ہم نے کہا انہم بنا لیتا ہے اور انہم بنا کے میں کوئی بھی نام دیتا ہوں میں نے کہا نام دے گی جینڈر کا اور جینڈر کا نام دے ہم نے کہا ایک Also male کومہ میں نے کہا femelle مل اور فیمل دو لکھاو آئے گا اور اس کے نام میں نے رکھا ہے جینڈر تو اس کو میں یہاں نیچے کال کروں گا جینڈر کو اور یہاں بھی اس کو جو بھی کولم کے نام دینا چاہتا ہوں جس نام سے مارے کولم بن جائے تو وہ ہم اس کے لئے جو ہے بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسپلین ہم کر لیتے ہیں ہم نے کہا ڈسپلین اور ہم نے کہا نیم ایک والٹو ہم نے کہا جینڈر دیکھیں دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جینڈر دے دیا جینڈر دینے کے بعد ہم مجھے جو ہے وہ کولم اس کے لئے بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ ہم نے کہا پبلک ہم یہاں جینڈر دے دیتے ہیں اور اس کو کوئی بھی نام دے دی ہے ہم نے کہا جو نام کولم آب بنے گا وہ بن جائے گا ہم نے کہا ایک مثال ہے جینڈی کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو کولم بنے گا وہ جینڈی کے نام سے بنے گا اور یہاں پہ جینڈر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ٹائپ ہو گئی انہم کی تو ٹائیک لیے وہ انہم کو پکڑ لے گا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آجاتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ اچھا اس کو اگر ہم اسٹرنگ میں کر دیں گا تو پھر اسٹرنگ آ جائے گا وہاں پہ نمیری دیا کا بلکہ اسٹرنگ آ جائے گا لیکن اگر بہتر ہے کہ نمیری کی پاس کر دیں ہمیں اسے فکر نہیں پڑتا ہے کہ وہ کیا ہوئی اس کے لئے اسٹرنگ کر رہا ہے ہمیں تو صرف یہ کہ انسٹ اپ ڈیلیٹ تینوں میں جو ہے وہ ڈاپ ڈاون میں مل جائے گا جہاں پہ ہم اس کو چاہیں گے اس کو کال کر لیں گے ٹھیک ہے جی پھر میں جیسے کنٹری بھی دیتنا جاتا ہوں کہ اس کی کنٹری کونسی ہے یا کنٹری اگر ہم نہیں چاہیے تو کم سنکھوں میں سٹیٹ ہمیں کنٹری کونسی ہے ہم نہیں دینا چاہتے تو نہیں دیتے تو اگر دینا چاہتے دے دے چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو اگر دینا چاہتے آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر اور اسٹیٹ اور سٹیٹ اگر باس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں ہم لوگ پھر میں یہاں پہ فان نمبر کے ریکوائیٹ ضروری ہے ہم فان نمبر دیتے ہیں اور اس پرپس کے لیے ہم جو ہے وہ پہلے ہم ریکوائیٹ لگا لیتے ہیں فان نمبر اگر میں کم بسری دینا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا ریکوائیٹ اور ہم نے کہا دیا ایرر میسیج باس کر دیتے ہیں اگر وہ خالی چھوڑ دیتا ہے تو ہم نے کہا ٹائپ یور اور ہم یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد یہاں پر آکے ہم جو ہے وہ نم پاس کر لیتے ہیں اس کے لیے کولم دے دیتے ہیں فان نمبر کے لیے اور ہم نے کہا ڈسپلی دے دیتے ہیں ہم نے کہا ڈسپلی اور ہم نے کہا name ایکوال ٹو اور ہم نے کہا ڈیا فون نمبر دیتے ہیں فون نمبر یا کونٹیکٹ نمبر دے دیں ہم نے کہا فون نمبر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے لئے جو میں کولم منا ہوں گا اس کی ٹائپ میں انمرٹ چاری رکھوں گا کیونکہ فون نمبر کے لیے انمرٹ چاری دیا کریں کبھی بھی غلطی سے انٹیجر نہ دیا کریں کیونکہ ڈیجر میں آپ دیں گے اور اگر دس یا گیارہ کے نمبر میں آپ کا فون نمبر ہوگا تو اس کی ویلیو جو ہوگی وہ بیلینز میں چلی جائتی ہے اور اتنی بڑی ٹائپ اس کے لیے پھر اس کے لیے لونگ رکھنی پڑی جاتی ہے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کیلگوریشن کرانی نہیں ہی ہمیں اس سے اس کا نمبر سٹو کرنا ہے تو پھر ہم بہتر ہے کہ اس کے لیے سٹرنگ رکھتے ہیں یعنی ان بڑشار ہم اس کے لیے رکھتے ہیں نرمالی ٹیبل کرنا ہے تو یہاں پر بھی ہم یہ ہی کریں گے اور ہم نے جو ہے ہم نے کہہ دیا پبلک سٹرنگ اور میں نے کہہ دیا فون نمبر ہم نے اس کے لیے پر آگے گیٹ سکتے پھر ہمارے پر جہاں پہ آگیا ہے فون نمبر آگیا ہے پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ای میل کے لیے بھی بنا لیتے ہیں اور ای میل کے لیے بھی ہم نے کہہ دیا ریکوائیڈ لگاتا ہے اگر میں اس کو خالی نہیں چھوڑنا بلکہ بلکل نہیں خالی چھوڑنا کیونکہ میں ای میل سے ہی لوگ ان کرواؤں گا تو اس لیے اس کو لازمی ریکوائیڈ کرنا ہے اور ہم نے کہہ ایرر میسیج ایکول ٹو اور ہم نے کہہ ٹائپ یور ای میل آئی ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے پاس ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے ای میل کے لیے اسٹرنگ ہی رکھ لیں گے تاکہ انبر چاری اس کے لیے پاس کرے باقی طرح ضرورت نہیں ہے اور ہم صرف ڈسپلین نے ہم دے ہم نے کہا ڈسپلین ہم نے کہا ڈسپلین ہم نے کہا ڈیٹا ٹائپ اور ہم نے کہا ڈیٹا ٹائپ کے بعد ہم نے کہا ڈیٹا ٹائپ ڈاٹ ای میل ای میل ای میل ای میل ای میل ای ڈسپلین ہم نے پیٹن لگ جاتا ہے اس پیٹن کی آگے سے یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ اسی ای میل ایڈرس سے لگے گا اگر وہ ای میل ایڈرس سے فرمیٹ سے اٹھ کے کام کرے گا تو دھن وہ اس کو جو ہے وہ ویلیڈیشن فیر ہو جائے گی اس کو نکرنے دے گا اور اس کے لیے میں نے پابلک اسٹنگ ہی رکھ میکسیمم لیندھ اور میں اس کو دیاتا ہوں دنے کا ٹوئنٹی کریکٹر دیتا ٹھیک ہے جی اور چاہتا تو اس نے مریز بھی بس کر دیتا ہے میں اررمیسیج ڈکول ٹو ہم نے کا کیچیمم بلکہ ٹھرٹی کریکٹر کر لیتا کرکٹر کارکٹر کرلیتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ بھی میں ٹوئنٹی جگہ اس کو ٹھرٹی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ای میل ای ڈس کے ہوں گیا ہے اور ایمیل ایڈریس کے بعد جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہیں جو ہمیں ریکوائیڈ ہوگا اس کا ایڈریس ہوگا ہم اس کا ایڈریس لیتا ہے اور ایڈریس کے لیے بھی ہم نے یہ کر دیتے ہیں کہ میں نے اوپر کوپی گیا تھا یہی میں رکھ لیتا ہوں یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے ایڈریس کے لیے ہمیں اسٹرنگ رکھنا ہے اس کی لیند بڑھا دیں گے ہمیں اور کوئی خاص نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ دے دیا انٹر یور ایڈریس میلنگ ایڈریس کر دیں یہاں سی بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہے ایڈریس کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں ہم نے کہہ دیا ایڈریس اس کو میں ایکسٹر دینا پڑے گا اور یہاں میں نے کر دیا ٹو انڈریٹ میں نے مچھا ٹو انڈریٹ رکھ لوں گا اور یہاں پہ میسیج پاس کرنا چاہا ہے تو ہم نے میسیج پاس کر دیا ہم نے کہا میکسیمون ٹو انڈریٹ کریکٹر اللاؤڈ اور یہاں ہم نے دیکھی کولم ایڈریس کے لیے ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے پاس ہمیں اور کے چاہیے ہوگا اب ہمیں جو ہے یہاں پہ آہ بچہ یہ ہمیں اب یہ یہ جو بنا رہے ہیں بسکلی ہم ڈاکٹر ہو جو لیبورٹریان ہے یا کوئی بھی سرجن ہے یا کسی اس فیلڈ سے کوئی تعلق ہے ہمیں وہ اس کی فیلڈ سے نہیں بڑھے گی اور جو فیلڈ لیں گے تو وہ کہے گا نا کہ وہ فیزیشن ہے یا پھر جو ہے وہ سائکٹریسٹ ہے یا وہ چائلڈ سپیجلسٹ ہے تو اپنی فیلڈ لکھے گا ہم اس کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ہم نے کہہ دیا پہلے تو میں اس کو بھی ریکوائیڈ کروں گا تو ہم نے کہا اینٹر جور اسپیشیلائزیشن فیلڈ ٹھیک ہے اگر انہل چھوڑے گا تو یہ میسیج آ جائے گا اور ہم نے کہا یہاں پہ یہ بھی پاس کر لیتا ہے فیلڈ اور جو کولم کو نام رکھ دیتا ہوں کولم میں نام اس کا بول ہے فیلڈ کے نام سے رکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ دسپلی ہوگا یہ تو ہمارے لیے ہوگا ہم اس کا نام فیلڈ رکھ دیا ٹھیک ہے جی اور اس میں میں فورٹی کریکٹری میکسیم کر دیتا ہوں کہاں فیلڈ اس کے لیے ٹھیک ہے جی فیلڈ کے بعد ہم میں اس کی کولیفکیشن چاہیے کولیفکیشن کیا اس کی کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے تو پھر میں وہ بھی رکھ لیتا ہوں اور کولیفکیشن میں بھی مجھے لازمی ریکوائیڈی کرنا ہے تو پھر ہم نے کہا انٹر جو کولیفکیشن یہ وہ ہوگی پروفائل جو کئی یوزر کے پاس جائے گی تو یہ ساری پروفائل یوزر کے پاس جائے گے تو یوزر دین مواز اپارمنٹ لے گا نا تو اس لیے یہ چیزیں تو ہمیں کمپسری چاہیے اور ہمیں اس کو نلالاو بھی نہیں کرنا تھا کہ وہ جو بھی آئے ڈاکٹر یا کوئی بھی اس فیلڈ کا میڈیکل کی فیلڈ کا بندہ آگر اس پر لاغ ان ہوتا ہے تو دین وہ اپنی کوالیفیکشن لکھے گا تو کیونکہ جو کلائنٹ کا بنانے کا مقصد ہو یہ ہے نا کہ زیادہ لوگ ڈاکٹر بھی یہاں پر آیا وہ پر ڈاکٹر تو ڈاکٹر لیکن ساتھ میں پیشنٹ بھی یہاں پر آیا اور ان لائن جو ہے وہاں سے اپائنمنٹ لے اور ان کی ٹرانزیکشن اب اس میں ہو سلائنٹ کا تو یہ مقصد ہے تو پھر یہاں پہ جب وہ کوالیفیکشن مگر لکھے گا اپنا ایکسپیننس شیئر کرے گا تو دین جو ہے کوئی اپائنمنٹ لے گا نا اس سے نہیں تو کون اس کس کو کیا جانتا ہے اور ہم نے یہاں پہ کہہ دیا کوالیفیکشن اور یہاں پہ میں کوالیفیکشن میں بھی کریکٹر فوڈی دیتا ہوں اس کے لئے میں نے کوئی کوالیفیکشن ہی رکھ لیتا ہے اے کہ جو کولیفیکشن کے بعد ہم ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیشلیزیشن بھی آ جائے گی اسپیشلیزیشن فیلڈ تو میں نے دے دیئے ویسے اور اگر ہم دینا چاہے تو دے دیں لیکن ای تنگ میرے کلائے ضرورت نہیں ہوگی اس کی جو ریکوارمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس ٹو بینگلوڈ انکلوڈ دا لوکیشن اس کے لوکیشن دینی آ رہے لوکیشن دینی ہے اسے ہمیں سیٹی دینی پڑے گی تو جو سیٹی اور کولم سیٹی ہمیں لازمیت پاس کرنا پڑے گا وہ دے دیں اچھے اسپیشلیزیشن چاہیے تو ہم نے وہ بھی دے دیا اس بیلے ایس آسو انکلوڈ دا ایکسپینینس اور ایکسپینینس چاہیے تو اسپیشلیزیشن ہم نے دے دی ہے اور البتہ سیٹی بغیرہ ہمیں دینے پڑے گی اب ہم دے دیتے بعد میں سب سے آخر میں کر لیتے ہیں فیلال ہم اس کو چلاتے تو اب ہم ایکسپینینس کر لیتے ہیں ایکسپینینس دانا لیتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ انٹر جو رہا ایکسپینینس اس کو بھی ایکسپینینس ہم نے دے دیا اور ہم نے ایکسپینینس اور اس کو بھی ہم نے میکسیم یہ تو نمبر بھی لگی گئے ٹوینٹی ایر تھرڑی ایر فورٹی ایرز تو پھر تو اس کے لیے نہیں چاہیے تو ہم اس کو ٹوینٹی ایرز کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو بلوک چاہیں گے ہم صرف چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپینینس سے لکھے باقی پڑا نے لکھے نمبر او ایکسپینینس کر دیتے ہیں اور تاکہ وہ اسی اپنا ایر لکھے ہم نے کہا نمبر او ایر ایکسپینینس تاکہ وہ اس حساب سے وہی لکھے ہم نے یہاں پہ جو ہے اس کے لیے میکسیمم جو ہے وہ ٹین کریکٹر کر دیا اور اس کو اللہو بھی ٹین کریکٹر کر دیں گے ٹیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد ہوتے ہیں ہمارے پر آہ اس کے لیے وہ اسے ہم سے جو مانگا تھا ریکوائرمنٹ میں آئی تھی میں ایک اچھیومنٹ بھی پڑھاتا ہے اس کے آہ درشوک ایکسپینینس آہ یہ اچھیومنٹ وہ اچھیومنٹ ڈیٹیلز بھی مانگ رہا ہے کوالیفیکیشن ایکسپینینس این اچھیومنٹ ڈیٹیلز کانٹیک نمبر آ گیا پرسنل انفرمیشن پروفیشنل ایکسپینینس آگیا پروفیشنل بھی کام کیا کرنا ہے کوالیفیکیشن ایکسپینینس ہے اور اچھیومنٹ بھی چاہیے اس کو نا تو اس پرپس کے لیے جو ہے وہ پروفیشنل اگر وہ ایک چیز مانگ رہا ہے تو پروفیشنل آہ وہ کیا ہے وہ کس چیز میں پروفیشنل ہے آہ جیسے چیز پروفیشنل میں آ جائے گا اور اس کے علاوہ جب وہ دوسری چیز وہ کہتا ہے سپیشلائزیشن تو یہ پھر آئی ٹھنگ میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ چالیس پیشلیسٹ ہے لیکن سپیشلائز وہ ہے ایک مثال ہے وہ سرجن ہے تو پھر یہ بھی رکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے اچھیومنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پروفیشنل کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ تھوڑا دی چینجنگ کرتا ہوں میں ساتھ سے کہ ہم نے ورک ایکسپیرینس دی دی اس پیشلائزیشن دی دی اس سے پہلے میں آپ ایک فیلڈ رکھ لیتا ہوں اور جب فیلڈ اس کا نام رکھ لیتے ہیں اور یا پھر ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں پروفیشنل ایکسپیرینس پروفیشنل آہ کس چیز میں پروفیشنل ہے تو بھی فیلڈ ہی آ جائے گی اور اسی طرح کر لیتے ہیں تو ہم یہ اسپیشلائزیشن سے پہلے یا اس کے بعد فرم بات ہم یہاں پہ جو ہے ہم نے رکھ آہ فیلڈ کے نام دے دی ہی ہمیں فیلڈ دی بھی ہے اور پھر اس کے پاس اسپیشلائزیشن کے لیے کولم بنا لیتا ہے آہ پروفیشنل کوالیفیکشن ایکسپیرینس اچھیو منٹ ڈیٹیل تو ہم نے یہاں پہ دے رہے ہیں اور اسپیشلائزیشن دے کیونکہ ایڈوانس سرچ میں اسپیشلائزیشن پہ چیک کرنا ہے تو ایڈوانس سرچ میں اگر اس نے ڈوٹر نے انٹری کی ہوگی تو اس کے اگرینس میں ہم یہاں پہ سرچنگ کروا سکیں گے نا تو پھر جو اسپیشلائزیشن کے لیے بنا لیتا ہے اور ہم نے جیسے ایکسپیرینس کے لیے بنا لیتا ہے وہی ساری چیزیں ہم یہاں پہ کوپی کر لیتا ہے اور یہاں پہ آکے میں ہم اسپیشلائزیشن آگیا پروفیشنل ہاں دے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اسپیشلائزیشن ہی رکھ لیتا ہے اس کو بات بکر ہم بات میں چینج کر سکتے ہیں مرسا نہیں ہے لی آؤٹ سے بھی ہو جائے گا ویو سے بھی ہو جائے گا یہ تو کولم کو نام بنے گا اس سے تو یوزر کو فکر نہیں مرتا کیونکہ ہم جو اپنا نام دے رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جو ہے اسپیشلائزیشن فیل کی جگہ ہم نے کہا اسپیشلائزیشن جو فیل ہوگی وہ تو ہم نے یہاں پہ دے دیا اور یہاں پہ ہم اس کو پروفیشنل فیل دے دیتا ہے ہم نے کہا پروفیشنل پروفیشنل فیل پاس کر دیا ہم نے پھر جو ہے پھر اچیومنٹ کے لیے ہمیں ایک بنانا ہے اور پھر ہم نے ایک چیز رہ گئی تھی ہمیں پاس ایریا لکیشن کے لیے بھی تو وہی ہم کا لکھ لیتا ہے فیلال میں اچیومنٹ کے لیے اس کے پاس بناتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس کے بعد ہم نے کوالیفیشن آگی اور پھر لاسٹ میں ہمیں تو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے ایکسپیرینس ہم نے کہا ایکسپیرینس اور ایکسپیرینس کے بعد اب یہ اچیومنٹ کے لیے بنا رہا ہوں انٹر یور اچیومنٹ اچیومنٹ بنا لیتا ہے اور یہاں پہ اس کے لیے کولم کے نمی میں اچیومنٹ رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے اچیومنٹ یور اچیومنٹ اچیومنٹ بھی آگئے ہمارے پھر اس کے بعد اس نے جو مانگ رہا ہے میں ایک سٹی اور کولم کے لیے بنا لیتا ہے ہم اوپر کئی بنا لیتا ہے اس کے لیے یا چلے یہاں بنا لیتا ہے ہم اس کے بعد سٹی کے لیے بنا لیتا ہے اور ایک کولم کے لیے بنا لیتا ہے تو ہم نے یہاں پہ دے دیا لوکیشن ہے تو آئی تنگ میگا سے سٹی دے دیتا ہے انٹر یور لوکیشن لوکیشن ٹھیک ہے جے اور میں نے یہاں پاس کر دیا لوکیشن وہ لکھ دے گا کافی ان اف ہے سٹی بگرہ دینے کی ضرورت نہیں ہمیں ہم نے یہاں پہ لوکیشن ہی پاس کر دیا تاکہ لوکیشن سے اس کے فائنڈ بھی کر دیں گے اور پھر یہاں پہ ہم نے لوکیشن میں فوٹی کریکٹر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بھی لوکیشن کر دیتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر اگر ہم لوکیشن ہی سیم رکھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کی ضرورت نہیں ہے لوکیشن ہم سیم رکھی رہے ہیں وہ ہی لکھا با آ رہا ہے پھر کیا ضرورت ہے اس کے ٹھیک ہے جو لوکیشن ہو گیا پھر میں چاہتا ہوں اگر میں اسی طرح آئی ڈی لوگن بھی کرا دوں گا تو پھر لازمی اس کو جو ہے وہ یوزر نیمہ پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ بھی ہم اس پر رکھ لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اچھا یوزر آئی ڈی اگر میں لوگن سے ایمیل آئی ڈی سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر یہاں یوزر نہیں کرتا میں اسے پاسورڈ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو تو یوزر جو ہے وہ لوگن آئی ڈی سے کر لے گا اور وہ یونک بھی ہوگی تو بہتر ہے کہ ہم یونک سے بچ جائیں گے ہم لوگ اور بہتر بھی کرلے ہم لوگن کرنا بہتر بھی ہے تو میں یہاں پھر پاسورڈ بنا لیتا ہوں اور پاسورڈ کیلئے میں پہلے دیتا ہوں ہم نے کہا ریکوائیڈ انٹ پاسورڈ ٹھیک ہے جو اور پاسورڈ کے لیے ہم نے کہا ہاں میں کالنگ کو اندامی پاسورڈ ہی رکھوں گا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے میں پاس ٹھیک ہے جو ہم نے میکسیمم جو ہے اچھا یہاں بھی ہم نے میکسیمم رکھ دیا پاسورڈ کے لیے فار اکزمبل میں نے میکسیمم اس کو کر دیا ٹوینٹی کریکٹر تو میں یہاں منیمم بھی دیتا ہوں منیمم چاہے اس کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں کافی بڑا کالنگ بن رہا ہے تو میں منیمم لینڈ کر دیتا ہوں اب منیمم کم سے کم کتنے کریکٹر کو دینا ہے ہم نے کہا فائیو کریکٹر تو کم سے کم ہونے چاہیے تو پھر ہم نے کہا ایرر میسیج ایکول ٹو امریکہ منیمم فائیو کریکٹر مست بھی فائیو کریکٹر ٹھیک ہے جو اچھا پھر اس کے بعد آجاتے ہیں ہم نے بس ہی آگئے پاسور ہم دیتے ہیں پاسور کا کولم ہم میں پاسور دینا چاہتا ہوں ساتھ میں میں کنفرم پاسور بھی دینا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہم ٹائپ دیں گے پر اسٹرنگ نہیں دیں گے بلکہ ہم جو اچھا سوچ ڈیٹر ٹائپ میں پاسور دیتا ہوں اور ہم نے کہا ڈیٹر ٹائپ اور ہم نے کہا دیا ڈیٹر ٹائپ ڈاٹ پاسور پاسورٹ جو بھی لکھی گا پاسورٹ فارم میں لکھا ہو آ جائے گا اور یہی سب چیزیں ہمیں کنفرم پاسورٹ کے لئے بھی چاہیے پھر یہاں سے میسو کافی کرتا ہوں اور یہاں پر ہم اس کو ایک اور اپشن رکھ لیتے ہیں ہم نے کہا کنفرم پاسورٹ ہم نے کہا سی پاسورٹ نام رکھ دیتے ہیں اور اس کو یہاں جب میسیج پاس کرے گا ہم میں میسیج دے تو اس کو ہم نے کہا ڈسپلی ہم نے کہا نام ایک والٹو ہم نے کہا کنفرم پاسورٹ دیکھیں جی اور ہم نے یہاں پہ سی پاسورٹ پاس کر دیا تو یہ کنفرم پاسورٹ دیکھا اچھا اب میں چاہتا ہوں پاسورٹ کنفرم پاسورٹ دونوں میچ ہونی چاہیے اور اگر وہ پاسورٹ کچھ اور لکھتا ہے کچھ اور لکھتا ہے تو دین اس صورت میں اس کو ایکسپ نہ کرے تو پھر ہم یہاں پہ لگاتے کمپیر کا مہتر ہم نے کہا کمپیر اور یہاں پہ اپنے اس کولم کو نام دے دیں گے جس سے میں اس کو میچ کرنا چاہتا ہوں میرے اس کولم کو نام ہے پاسورٹ بس اتنا کافی ہے اور اگر میسیج پاس کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا ایرر میسیج دے دیا اور ہم نے کہا پاسورٹ نوٹ میچ دیکھیں جی تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کنفرم پاسورٹ بن گیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اب ای تنگ میرے خاص سے شاید اور کچھ تو نہیں چاہیے مجھے ہمیں جو سب چیزیں دے دی ہوئی ہیں میرے خاص سے تو یہاں پہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے ہوگا کوالیفیکیشن بھی ہم نے دے دی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اسپیشلائز بھی دے دی ہے جو ضروری تھا اچیپمنٹ وغیرہ ضروری تھا وہ ہم نے یہاں پہ سب کچھ کو دے چکے ہیں اچھا ایمیج بھی اپلوڈ کروا لیتے ہیں اپلوڈ ایمیج کے لیے ہم یہاں پہ اور ہمیں کیا دیکھتے ہیں ہمیں کچھ شاید ہے ایمیج بہتر ہے اگر اس سے نئی بھی ریکوائرمنٹ کی ہے تو ہم اس کے اندر ایمیج ڈال دیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور یہاں پہ آئی تنگ اتنی کافی ہے اب جو ایمیج کے بعد کیا کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں ایمیج کے لیے دیر دیں اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ ایمیج بس کرنا ہے لیے ہمیں چاہتا ہوں کہ اپلوڈ ایمیج کے لیے آج اور یہاں پہ جو ہے وہ میں سٹنگ ہی پاس کروں گا اور بعد میں اس کو پھر میں جو ہے وہ ویو پہ کال کر کے وہاں پہ ہم اپلوڈ اپلوڈ بنا لیں گے ایش ٹی ایمل کا اپلوڈ کنٹرول جیس کر لیں گے اور وہاں سے ہم اس کو اپلوڈ کر لیں گے تو فرحل تو میں کالن دینا جاتا ہوں میں یہاں پہ فولڈر میں ایمیج سیف کراؤں گا تو اس لیے جو میں پہلے تو یہاں پہ ڈسپلی دیتا ہوں ہم نے کہا ڈسپلی ہم نے کہا ایکول ٹو ہم نے کہا کہہ دیا اپلوڈ ایمیج اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ یہاں پہ اس کے جو ٹائپ رکھتے ہیں چلات کی کہ میں اس کے لوکیشنز ہی دوں گا پھر اس کا ہم نے کہہ دیا ایمیج دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم نے اس کو ڈسپلی کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم نام اس کو چینج کر کے سری سٹیکچر آگئے ہم نے کہہ سٹرنگ ایمیج اور پھر ہم نے اس کو ڈسپلی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آئی ٹھیک میرے کہہ سے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن بعد میں مجھے کس چیز کی ضرورت پڑھی تو میں چونکہ مائیگریشن کی طرح کام کروں گا اس لئے ملے کوئیشن نہیں ہے میں بعد میں اس کو چینج کر لوں گا تو فیلال ہم اتنی کولم بنا لیتے ہیں اور پھر جو بعد میں اگر دیکھیں گے کوئی سی اور چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا آپ اپنے کمیٹس کر دیں کہ سر یہ بھی رکھ لیں یہ بھی رکھ لیں تو چونکہ ہم نے مائیگریشن کے ضرورت ہمارے آپشن ہوتا ہے کہ ہم جب چاہے چینج کرنا چاہے چینج کر سکتے ہیں تو جب اس کے بعد ہم کنٹرول تو بعد میں بنائیں گے تو فیلال میں اس کو کمپائل کر لیتا ہوں کوٹ کو اب میں اس کے بعد دوسری کلاس بناتا ہوں اور اس پر کام شروع کر دیتے ہیں چاہے تو ہم وہ کلاس یہاں بنانا چاہے تو یہاں اسی بھی بنا لیتے ہیں چاہے تو ہم الگ بنانا چاہے تو الگ بنا لیتے ہیں تو دونوں طریقے ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے میں یہاں پہ ایک نئی کلاس بنا لیتا ہوں ایڈ کر کے ہم نے کلاس لے لیا ایڈمن بن جائے ہم نے ایک ایڈمن اور ہم نے ایک ریجسٹر ایڈمن لوگ ان بات ہی کی ہے اب اس کے اندر جو ہے میں وہ ہی کروں گا دونوں پر لیبری رکول کریں گے تو ہم یہاں سے کاپی پیس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو پھر اس کے بعد آکے ہمیں اس کے آکے میں ٹیبل کو نام دینا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹیبل اور ہم نے کہا میں نے کہا ٹی بی ایل ایڈمن ریجسٹریشن فارم ٹھیک ہے جو پھر اس کے بعد یہاں پر آکے ایڈمن آری جی فارم ہے تو یہ ہمیں ٹیبل جو بنائے گا ٹی بیل ایڈمن آری جی کے نام سے بنائے گا کلاس میں نے بنا دیا ایڈمن آری جی کے نام سے اب یہاں پہ بھی ہم پرائمری کی دینی ہے کولم دینا ہے تو میں خاص کر سیدہ وہیں سے کوئی پسٹک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پہ ہمیں یہاں پہ کی بھی دینی ہے اور میں یہ ایڈیشن مگر لگانی ہے ڈسپلین مگر لگانا چاہتا ہوں تو میں فسٹ نیم بھی آئے گا اور اسی طرح کے ایڈمن کا ہم جو ہے وہ لاسٹ نیم بھی اٹھ لے لیتے ہیں چلیں اور پھر اس کا ای میل ایڈرس سے ہی میں لوگن کرواؤں گا ای میل دے لیتے ہیں اور پھر اس کا پاسور اور کنفر پاسور دیتے ہیں یہ چیزیں کافی انف ہیں ہمیں لاسٹ نیم بھی چاہیے اور لاسٹ نیم کے بعد مجھے جنڈر کی ضرورت نہیں کیونکہ ایڈمن ہے ہم پہلے تو اس حصے کا کولم کو بھی کر لیتے ہیں اور میں نے یہاں پاس کر دیا اور یہاں بلے میں دیتا ہوں یہ ایڈر ایڈی کر دیتے ہیں باقی وہ ہی رہے گا ہمارے پاس پھر اسی طرح سے مجھے یہاں پہ جو ہے وہ ای میل آئی ڈی تو ہمارے پاس آج چکی ہے ہم نے ای میل آئی ڈی لے لیے نہیں سوٹ نہیں لیے ہم نے پھر اس کے بعد فون نمبر کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایڈمن ہے ہم یہاں پہ جو ای میل بنا لیتے ہیں ای میل کا کاپی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈریس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم نے یہاں پہ ای میل کا اپشن رکھ دیا میں نے یہاں پہ آگے کاپی کر دیا اور پھر اس کے بعد آکے آپ نے پاسورہ کنفر پاسورہ میں جائیے کیونکہ ایڈمن سے ہمیں اور تو اس علاوہ کچھ بھی ریکوائر نہیں ہے لیکن کچھ بات میں کچھ چیز میں آگئی تو ہمیں ایڈ کر لیں گے مائیگریشن پہ ہم اس کو اپڈیٹ کر لیں گے ہم یہاں پہ پاسورہ اور کنفر پاسورہ کا اپشن دیتے ہیں ایمیج کی ضرورت بھی نہیں ہے ایڈمن کے لیے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ کافی ہے ایڈمن کے لیے پھر میں اسی میں ایک دوسری کلاس بنا لیتا ہوں اور اس کلاس کے لیے اب ہم کام کرتے ہیں اب ہمیں کیا کام کرنا ہے کہ ہمارے پر بیسکلی لاغ ان تو ہو گیا ریسٹڈی ہو گیا نا اب ہمیں آن لائن جو وہ اپائنمنٹ لے گا تو اس پرپس کے لیے ہمیں جو ایک کلاس بنانی ہے تو میں نے کہا پبلک کلاس اور میں نے کہا اپائنمنٹ اپائنمنٹ نام لیتا ہوں اپائنمنٹ اپائنمنٹ نام لیتا ہوں اپائنمنٹ نام لیتا ہوں اچھا اس کے اندر آکے اب ہمیں کیا کرنا ہے آن لائن اپائنمنٹ کروانی ہے تو اس کے لیے جو ہے مجھے جو انفرمیشن چاہیئے اب تو ایک طور پر ریسٹڈ ہوگیا اب وہ تو ڈاکٹر بغیر ریسٹڈ ہوگیا نا اب جو ہے وہ اپائنمنٹ کرے گا تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ لاغ ان کی تو ضرورت نہیں ہے باقی جو ہے وہ باقی چیزیں لے لیتا ہے جسا ہمیں نیم چاہیئے نیم ریکوائیڈ ہے لیکن پرائمری کی تو ہمیں کمپسری بنانی پڑے گئے تو پھر میں اس کے لیے میں نے کی کا ایسٹیوپٹ لگا دیا لائبریری میں اوپر ڈی وی ہے میرے پاس ٹیبل کا نام بھی دے ریتا ہے ہم نے کہا ٹیبل اپائنمنٹ کر دیتا ہے اور ہم نے کہا ٹی بی ایل اپائنمنٹ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کی دیتا ہے ہم نے کہا پبلک اور ہم نے کہا انٹ پھر اس کے بعد ہم یوزر سے نام لیں گے اور نام لے رہے تھے نام بھی ریکوائیڈ لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں فرسٹ نیم لاسٹ نیم تو ای تنگ میں ایک ضرورت نہیں بڑھے گئے یوزر سے نام بھی لے رہتے ہیں اور چاہے تو ہم فرسٹ نیم لاسٹ نیم لگانا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم چلیں فرسٹ نیم لاسٹ نیم کے شادی کر لیتے ہیں ہم نے کہا انٹر فرسٹ نیم اور اس کے لئے ہمیں کیا ریکوائیڈ ہوگا اس کے اندر ریکوائیڈ میں فون نمبر لاسٹ بھی چاہیے ہوگا اس کا اور پھر اس کو ڈیٹ دینی ہوگی تاکہ وہ کس ڈیٹ کو جو ہے وہ اپائیمنٹ چاہتا ہے نا تو اس پرپس کے لئے ہم یہاں پہ پہلے فون نمبر تاکہ اگر اپائیمنٹ دے دیا اور فون نمبر ہم کیوں لیتے ہیں کہ اگر اپنے اپائیمنٹ ہو گیا اور ہم نے ڈن بھی کر دیا لیکن اگر کسی وجہ سے ڈاکٹر نہیں آ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کینسل کرانا ہے کہ آپ کو انفارم کر دیں کہ آپ کو اپائیمنٹ کینسل ہو گیا ہے تو پھر آپ کو فون نمبر ہوگا تو ہم آپ سے کانٹیک کر کے اور جو ہے وہ کریں گے تو یہاں پہ فون نمبر مسٹ ہوتا ہے اس طرح کی اپلیکیشن میں تو میں آپ فون نمبر دے دیتا ہوں اور فون نمبر کے لئے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ بھی لگا دیتا ہے اور فون نمبر ہم ہم نے یہاں پہ نم اکلٹو میں نے بنائے کپی سہی نہیں کہتا پبلک سٹنگ اور میں نے کہہ دیا ال نم اور اس نے گیٹ سیٹ کر دیا پھر اس کے بعد یہاں پہ راکے میں جو ہے میں نے لے دیا فون نمبر کے لئے کانٹیک نمبر اور ہم یہاں پہ فون نمبر کے لئے اپشن لے لیتا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈیٹ دینا میں ضروری ہے کہ کونسی ڈیٹ چاہتا ہے ہم اسے ڈیریکلی کلنڈر دے دیں گے اور اپنی مرضی کا کلنڈر سیلیک کر لے گا تو جو ڈیٹ چاہتا ہے اس پر پس کے لئے ہم لو کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم نے ڈسپلی نیم تو وہ ہی دے دیا یہ وہ ڈیٹ کونسی دینے چاہتا ہے ہم نے یہاں پہ ڈیٹ میں ڈیٹ تو کم پس ہری کیونکہ وہاں پہ کلنڈر آئے گا تو ڈیٹ تو اس پہ لازمی دینی ہے یہاں ریکوائیڈ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے یہاں پہ دے دی ہے ہم نے کہا ڈیٹ چوز ڈیٹ فور اپوائنمنٹ دیکھیں اور اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کلنڈر بناوا جائے اس کے پاس تو پھر ہم یہاں پہ کلکھیں گے ڈیٹا ٹائپ ہم نے کہا اس کے بعد کا ڈیٹا ٹائپ ڈیٹ ڈیٹ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اس کے بعد ڈیٹ لکھی ہوئے آئے گی اور وہ یہاں پر آکے اپنا کلنڈر اس کو مل جائے گا نہیں کلنڈر آ جائے گا اور اگر میں یہ نہیں دیتا ہوں تو پھر اس ٹرنگ ٹیک بوٹس ملے گا یا پھر ہمیں ویو میں جا کے وہاں کلنڈر لگانا پڑے گا اس میں ضرورت نہیں محنت کرنے کی جہیں سے ہمیں صحیح دے لیں اسے ہم ٹائم بھی لے لیتے ہیں اور ہم یہاں پہ سیمپل ٹائم کے لیے اس میں سے پاس کر لیتے ہیں ٹائم جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اگر سے وہ دروپ ڈاؤن سے دے دیں گے یا پھر ویو سے دیں گے یا پھر ہم ٹیک بوٹس میں بھی لے لیں گے لیکن بہتر ہم ویو سے میں وہاں سے میں وہی سے پاس کر دوں گا تو اس پر بس کے لیے ہم یہاں پہ ڈسپلی نیم کے ساتھ میں ٹائم رکھ لکھتے ہیں ٹائم ہے اگر آپی راض چلی ٹائم بھی ورائٹ بھی دے گا ٹائم بھی بتائی گا کیونکہ ٹائم اس کے ٹیک ہے ٹائم great!! پھر ہم اٹھا دیں گے ڈیٹ کو دیکھے اور پھر ہم یہاں پہ اکent پہ پھر ہم دیں گے آہ پوائم ای ڈیٹ اور اس کو میں کر دیتا ہوں اے ٹائم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ اب ہمارے پاس یہاں پہ یوزر کے لیے دیکھ لیے دیں کچھ اور چیز تو اس کو ریکوائیڈ نہیں ہے آہ دیشوٹ بی اینا آپشن فردن ریجسٹرڈ یوزر کے لیے لیکن یہ ہے جہاں پہ ہم اچھا جو یہاں پہ اپوائیمنٹ کے لیے کردیشو پہ لوگو پہ پہ اپوائیمنٹ ہی لے گا تو میں کس چیز کی ضرورت نہیں ہے پہ یہاں پہ آکے ہم اس کو کمپائر کر لیتے ہیں ان میں ایک ریلیشنشپ کی ضرورت نہیں ہے میرے کال چاہیے تب تک کوئی ضرورت مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان میں کوئی ریلیشنشپ ہونا چاہیے تو پھر ہم میں اس سے اوائیڈ کر رہا ہوں لیکن اگر بعد میں ضرورت پڑی تو میں اس کے ساب سے چینج کر لیتے ہیں ہوں گا ٹھیک ہے جی اب ہمیں جو بنانا ہے ٹیبل آہ وہ ہمیں بنانا ہے آہ ریجیشن ہو گیا کانٹیکٹ آہ وہ ہمار پاس جو ہے وہ آہ دونوں آہ ایڈمین کا جیسے ریسٹر ہو گیا وہاں سے وہ اپوائیمنٹ لے لے گا اپوائیمنٹ ہمار پاس آ گیا پھر اس کے علاوہ اور دیکھتے ہیں اگر کس چیز کی ریکوائیڈ ہے ہمار پاس اس کے لئے فورم بھی دینے پڑے گا تو پھر اس کے لئے ہم جو ہے وہ دو طریقہ ہوتا ہے یا ہم کانٹیک ہس کے تو بھی دے سکتے ہیں وہ اگر ہم سے کانٹیک کرتا ہے اب یہاں بھی اپس میں ہوگا ہے فورم بنانا ہے تو پھر ہم کیوریس کے لئے ٹیبر بناتے ہیں ہمیں کیوری اس کے لئے ٹیبل بنانے بڑھ جائے گا تو پہلے وہ بنا لیتا ہے تو میں اس کلاس سے بارا آئے جاتا ہوں ایک کلاس اور بنا دا ہم نے کہا پبلی کلاس اور میں نے اسوں نام رکھ دیا کیوری ہی دیتے ہیں دیکھیں جی اور اس کے لئے میں یہاں پہ دیتا ہم نے کہا ٹیبل کیوری؟ کیوری؟ کیوری آ جائیں گے یہاں پہ کوئیسٹن ہم لکھی گا کوئیسٹن ہم یہاں پہ سیو کر دیں گے پھر اس کو ہم دوسرے کو یہاں سے ایکسس دے دیں گے فرائیمری کیے لگا لیتے ہیں ہم کیوری کے لیے یہاں پھر ہم کیوری آئی ڈی رکھ لیتے ہیں ہم ایک پرائیمری کی نہیں لگاتا ہم نے کہا پبلک انٹ اور یہاں پھر ہم نے کہا کیوری آئی ڈی رکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں کی کیعٹیوٹ دینے کے ضرورت نہیں ہے اچھا پھر اس کے بعد آیتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے اس کا نام بھی چاہیے آہ کیونکہ وہ لازمی باتے کون ہیں آہ اب ہمیں ایک جسے سے کمپنیکیٹ کروانا ہے تو اس کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کس کا کس کا کوئیسٹن ہے تو پھر اس کے لیے پھر میں جو ہے نیم دیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کا ایمیل آئی ڈی پاس کر لیتے ہیں اور اس کا فون نمبر لے لیتے ہیں جو ضروری ہے اور پھر کوئیسٹن کے لیے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس پر پس کے لیے میں کیا کر دیتا ہوں ہم نے جہاں سے جو چیز چاہیے میں کوپی پس کر لیتا ہوں مجھے یہاں پہ اس کا نام چاہیے ہم نے کا فرسٹ نیم لے لیتے ہیں سیپ اور ہمیں فرسٹ نیم آ گیا یہاں پہ ہمیں فرسٹ نیم لیاسٹ نیم کی ضرورت نہیں ہے اس میں اس کے ساتھ سے نیم دیتا ہوں جو اس کو نیم دیتا ہوں تو پھر ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے کولم منا لیتے ہیں ہم نے کہا پبلک سٹنگ ہم نے کہا نیم ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے ہم نے کہا انٹر یور نیم یہ ہمارے پر میسیج آ جائے گا اس کے بعد اگر کھال نہ چھوڑے گا چالیس کریکٹر کی میں اس کو لیند دیتا ہوں اور اس کے طرح نیم دیتی ہے نیم کے بعد یہاں پہ میں اس کے ایمیل لے لیتا ہوں تو ایمیل کا پیٹن بھی ہوتا ہے تو میں یہی سے ایمیل کاپی کر لیتا ہوں جو نے پیٹن دیا ہوا اس کے اندر ایمیل ایڈریس والا یہ لیتا ہے اور ہم نے کہا ریکوائیڈ اور یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیتا ہوں ایمیل کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تو یہاں سب کے ایمیل ایڈریس بھی آ گیا ایمیل ایڈریس کے بعد مجھے اس کا فون کونٹیکٹ نمبر بھی تاکہ وہ آئی دوسرے سے جب کمیونی کے کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایک دوسرے کا فون نمبر بھی آ جائے تو اچھی بات ہے اور دیکھ سکے یہ کونٹ کر رہے لیکن اس کو میں بلے نہ للاو کر دیتا ہوں اور نہیں دینا چاہے تو نہ دے تو اس لیے میں اس کو ریکوائیڈ نہیں رکھتا اس کے لیے میں نہ للاو کر دیتا ہوں اس کو دیکھا جی ہم یہاں پہ ہم نے جو فون نمبر کے لیے رکھ لیتا ہے یہاں پہ بھی ہم نے بنایا ہوا تو اسی کو میں کوپی کر لیتا ہوں چاہے ہیں میں نمبر نہیں لگاتا تاکہ اگر وہ کیا نہیں دینا چاہتا کوئی تو ہمیں نہیں دینا چاہتا ہوں منزی تو فون مبر تو نہ دے،ары کوئیشوں نہیں ہے ٹھیک ٹنا ریکوائیڈ کردائے اور سکے لیتے ہیںó فارمر اور اس کی لیے میں چاہییے کہ خالی ہے تو زمین ہموں کافی کر لیا میں چاہیے اور آبشن سے جب نمائے نمائے جیس بھی کافی کر دیتا ہے ایک آپ कی م raisی دینا، اب ہم اس کے لئے اور تو اس سائز بڑا لیند بڑا دیتے ہیں اس کی تاکہ اگر لیندی کوئسٹن کرنا چاہے تو کر سکے ہم نے کہا انٹر آہ کوئسٹن پھر اس کے بعد اس کو میں لیند دے تو ہم نے کہا فرقیزیں بنا اس کو دو ہنڈر یا تھری ہنڈر کریکٹر دے تو ہم اس کو ٹھیک ہے جی اور اس کو میں نے کہتی ہے پھر اس کے بعد کیسٹن دے دی ہے پھر اس کے بعد اب اس کا جو آنسر دینا ہے اچھا اب جو ہے وہ اس کے آنسر دینے کے لیے پھر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ مجھے تو یہ کنفیجن اس میں یہ ہو رہی کہ اگر وہ آپس میں کمیوریکٹ کریں گے تو کون لوگ کریں گے میری نظر میں تو یہ کہ وہ کسٹن کرے اور ڈاکٹر اس کا آنسر دے تو یہ تھوڑا دا کنفیجنلی بات آ رہی ہے کہ وہ اگر ایچ ایدر دے سکے تو ایچ ایدر میں جہاں تک مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ آپس میں کر سکے تو اس کا بطلب ہے کہ ڈاکٹر اور یا ڈاکٹر جو بھی ریسٹرڈ ڈاکٹر ہے یا یا سرجن ہے یا پروکزامل ہے وہ لیپورٹرین ہے یا جو بھی ہم اس کے لئے رائٹس دیں گے جو جس کے جس کے لئے اپارمنٹ لینا پڑھتا ہے یا فیزیو ترابیسٹ ہے تو دھر اس کے درمیان اور اس کے درمیان میں آپس میں ہونا چاہیے تو پھر میری گال سے جو ہم یہاں پہ جو ہے وہ کیا کر لیتے کہ پھر میں ریلیشنشپ بنا لیتا ہوں جو ہم نے یہاں بنایا تھا یوزر ریسٹر بنایا تھا جس میں یوزر ریسٹر ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں یوزر ریسٹر کے ساتھ اس کو ون ٹو میں نہیں کر دیتے ہیں یا پھر اگر ہم ریسٹرشن نہیں بھی کرتے میں نہ بھی کرتا ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو بعد میں اس کو ڈھالیں گے لیکن میگا سے اس میں اور مزید میں نہیں جلتا گا زورت پڑی میں دیکھوں گا اس کے ساتھ اس ساتھ سے جو ہے میں ریسٹر کرلوں گا کیا ہونا چاہیے لیکن بیسکلی اس کے جو دیفنیٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر یا جو بھی یوزر ہوگا ہمارے جو ریسٹر یوزر ہوگا بیسکلی وہ اس کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کرے گا تو یہ ہی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ باقی تو سمجھ سے بار ہے کیونکہ یہاں پہ تو سب پیشنٹ آ رہے ہیں تو وہ آپ میں تو فورم نہیں ہے آپس میں بات شیطر نہیں کریں گے اور ڈیفنیٹ ایسا ہی ہوگا پھر اس کے بعد آجتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈی وی کانٹیکسی کلاس پہ بنا لیتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں لائبریری کے ایڈ کرتا ہوں ہوں تو پھر میں لائبریری ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ انٹیٹی فریم ورک جہاں استول کر نہیں بڑھتی ہے تو مجھے انجیو گیٹ سے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میں مائیگریشن یوز کروں گا تو پھر میں انجیو گیٹ سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کے لیے میں یہاں پہ آکے جو ہے کنسول سے کرتا ہوں اور یہاں پہ سوری ہمارے پاس ٹولز میں انجیو گیٹ پیکج میں ہم یہاں سے کنسول لے لیتے ہیں اور یہی سے میں لائبریری ایڈ کرتا ہوں لائبریری ایڈ کرنے کے طریقے جو ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں انسٹال ڈیش پیکج اور ہم کہتے ہیں انٹیٹی فریم ورک وہی طریقہ ہے جیسے ہم انجیو گیٹ سے کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پورا اگریمنٹ آتا ہے یہاں کوئی اگریمنٹ نہیں آتا ہے انسٹال ہو جاتا تو جلدی ہو جیتا ہے ہم نے کہا انسٹال ڈیش پیکج اور پھر ہم نے کہا پھر جب انٹیٹی فریم ورک اسٹال ہو جائے گا تو یہی سے میں مائگریشن کروں گا تو سب سے پہلے تو مجھے جو ہے وہ ویب لو کانٹک فائل میں بھی جا کے کام کرنا ہے تو اب ہم یہ ہے کہ ویب لو کانٹک فائل بناتے ہیں اور جب تک وہ انٹیٹی فریم ورک اسٹال ہوتا ہے تو پھر ہم میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے ویب لو کانٹک فائل پہ آتا ہوں اور میں کنیکشن اسٹرنگ بناوں گا کہ مجھے ڈیٹا بیس کس نام سے چاہیے اور اس کے پہ آکے ویالاوہ جو میرے پاس یوزر کی ایسے پاسس کریں گے ہم نے یہاں پہ دے دیا کنیکشن اسٹرنگ نficی نیوڈی شاہری ہی وہ اس کو کروں گا توہ روک اسٹلہ ڈیٹا باarrہ مجھے میں مڈیفیکیشن کی دنیا بادات کریں جو قیران رہے تو شاہری ہے تو پھر ہم ہر کاموں میں خود کرنا ہے ہمیں بتا ہوں جی کہاں پہ کیا کام کرنا ہے پھر ہم نے کہا data source equal to میں نے سرور کا نام دے دیا ہے اور سرور کا نام میرا ڈاٹ ہے پھر اس کے بعد ہم نے کہا database کا نام کس نام سے database create ہم نے کہا initial catalog equal to میں نے کہا db doctor کے نام سے میں create کروانا چاہتا ہوں پھر ہم نے کہا user id equal to essay اور پھر ہم نے کہا password equal to 123 پھر ہم یہاں پہ پروائیڈر پاس کریں گے ہم نے کہا provider name ہم نے کہا system dot data dot sql client دیکھیں جی پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر آکے دوبارہ سے سوری چکل لیتے ہیں data source میں ہم نے سرور کا نام دیا ہے اسپیلنگ کا خیال رکھا کر رہے ہیں data source equal to dot initial initial catalog initial catalogue equal to ہم نے کہا db doctor اور پھر ہم نے کہا user id equal to essay دے دیا پھر ہم نے کہا password password کی لیبریز بھی ہم نے اب سے ایڈ ہو گئی ہے اب دیکھیں نہیں دوبارہ سے کر لیتے ہیں ہم نے کہا install dash package entity framework کیوں شو دے رہا یہاں پہ outside the source editor you want to reload it and then change maybe source editor uh we have to config file بھی رہ دے رہے ہو گیا دیکھ لیتے ہیں لیبرزی میں ملی کی نہیں ملی تو مجھے اگر اسی بھی کام کرنا ہے تو اسی بھی کام کر لیتا ہے اور اگر الگ سے کرنا چاہے تو اس کے لئے الگ کانٹیکس سال بڑھا لیتے ہیں میں ایک الگ بڑھا لیتا ہوں ہم نے کہا ایڈ کلاس اور میں نے کہا دی بی کانٹیکس سال دی رہا ہوں اس کو اب دی بی کانٹیکس سال سے میں دیکھتا ہوں ہم نے کہا using system.data.entity نہیں ہے تو سوری دی بی کانٹیکس سال نہیں سکتا ہے میں اس کو دی بی کلاس کا نام دیتا ہوں کیوں دی بی کانٹیکس سال کلاس ہے جس کے اگرس میں میں جو ہے وہ اس کو انہیرٹ کروں گا دی بی کانٹیکس سال سے تو ہم انجو گیٹ پیکچس سال کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم دے گا رائٹ کلک کر کے مینج انجو گیٹ پیکچس اور یہاں پر ہم نے کہا دیا انٹیٹی فریمبرک ہم اس کو سرچ کروں گا اور یہاں سے سال کر لیتے ہیں انٹیٹی فریمبرک آ گیا ہم یہاں سے سال کر لیتے ہیں ڈیٹا پہ جانے 6.30 لیکن یہاں پر بھی دی رہے رہے ہیں اگر میں اس کو موڈیفائی کا اپشن دیتا ہوں ریلوڈ کا اپشن تو چلیں کر کے دیکھ لیتا ہے اگر وہ چیننگ کر رہے گا تو ہم اس کو اپڈیٹ کر دیں گے تو کنیکشن اسٹنگ میں زیادہ گربڑ کرتا ہے وہ اور پھر میں اس کو کمپائل کر لیتا ہوں اب چلا کے دیکھ لیتا ہے کنسول کو جو کیا کہتا ہے وہ نہیں کچھ ہوئے چیک کرنا پڑے گا اس کو ہم نے ویڈو کانپک فائل پہ آکے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ تھا ہم نے کنیکشن اسٹنگ ہیستے ہیں یہاں سے ہماری اڑھا دی ہم نے کنیکشن اسٹنگ یہاں بنائیتی ہے جب وہ ہم جی موڈیفائی کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے کوڈ ڈال دیتا ہے باقی تو کوئیشو نہیں ہے لیکن وہ اس طرح کے کوڈ پاس کر دیتا ہے میں کلاسز کو دیکھتا ہوں شاید کسی کلاس میں کوئیشو تو نہیں ہے ہمارے پاس یہ ایڈمیریشن کی کلاس ہے تو یہ ہمارے پاس پائیمنٹ کی کلاس پہ بنایتی ہے ہم نے ویکیوری کی کلاس بنایتی ہے صحیح ہے تمام کلاسز بھی خیئی ہے اور پھر ہم نے یوزر ریسٹریشن کی کلاس بنایتی ہے جو صحیح ہے موسیقی بنیر ایڈمم چ ہیں ống вот لڈر becomes بیت ور روڈ ہے موسیقی جس بیت PA موسیقی ا٘vl جسي موسیقی 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 موسیقی